اسلام علیکم ویڈیو بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں کہ آج کی ویڈیو تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہونے والی ہے کیونکہ آج میں آپ ساتھ شیئر کروں گے ویلیج ڈے کا ویلوگ جو کہ ادھر ہمارے یوکے میں ٹاؤن جس ٹاؤن میں ہم لوگ رہتے ہیں ایشٹرڈ اس کے اندر ہر سال جون کے مہینے میں یہ ایشٹرڈ ویلیج ڈے منایا جاتا ہے جو کہ بہت ہی پرانے جو ہے وہ ان کی ایک روایت آپ کہلیں وہ ہوتی ہے اور اس کا ٹکٹ یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کو آپ اگر پہلے بائے کر لیں گے تو تین پاؤنڈ کا اور اگر آپ سیم ڈے بائے کریں گے تو سیون یا ایٹ پاؤنڈ کا ہوتا ہے تو یہ جی ہم موسم بہت ہی شدید گرم تھا گرمی تھی بہت زیادہ تو ہم لوگ نکلے اس ویلیج ڈے کو دیکھنے کے لیے چار کے پانچ سال سے ہم ادھر رہ رہے ہیں لیکن ہم کب بھی نہیں گئے اس ویلیج ڈے پہ لیکن اس سال سال سالار ساتھ تھا اور بچوں کے لیے کافی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں یہاں پہ تو ہم نے سوچا کہ سالار کو جو ہے وہ اس دفعہ لازمی اس ویلیج ڈے کو ہم نے ویزٹ کروانا ہے خود بھی دیکھنے کہ یہ ایکچولی میں ہوتا کیا ہے تو ایس ویڈل بہت سارے ان کے سب جو ہے یہ گورے بورے سب آئے ہوئے تھے تو پارک کے اندر جو ہے یہ ویلیج ڈے انہوں نے آرگنائز کیا ہوا تھا انٹرنس کے بعد یہاں پہ لوگ جو ہے یہ بڑے بڑے گفت جو ہے یہ لے کر جا رہے تھے یہ گیمز وغیرہ کافی زیادہ میں نے چنا تھا ہے تو دیکھتے ہیں کہ ایکچولی میں یہ ویلیج ڈے میں اصل میں ہے کیا تو سب سے پہلے سٹارٹنگ پہ جو ہے وہ یہ ٹرک جو ہے وہ ایک انہوں نے ڈسپلی کیا ہوا تھا بہت ہی خوبصورت ٹرک بائک ہے ایک کھڑی بھی ساتھ سائیکل ٹائپ پرانے زمانے کی وہ ڈسپلی پہ انہوں نے لگائی بھی تھی اس کو دیکھنے کے بعد آگے جو ہے وہ ڈسپلی تھا موٹرز کا یہ پرانے زمانے کی جو ہے موٹرز وغیرہ ہیں ان کی ساتھ ساتھ ہسٹری بھی لکھی بھی تھی ساری ساتھ ساتھ یہ دیکھیں پانی بنانے کی یہ سب سے پہلی موٹر تھی جو کی یوکے میں آئی تھی اس کو چلا کر اسے پانی جو ہے وہ نکالا جاتا تھا تو اس کو میں نے کیپچر کیا اس کے بعد یہ جو ہے یہ ووک سٹارٹ ہو گئی جہاں پہ سٹالز وغیرہ لگے ہوئے تھے ڈیفرنٹ یہ ہینڈ بیکس کا سٹال ہے اس کے آگے جو ہے یہ ایک سکول ہے یہاں پہ یہ ان کا سٹال تھا جس میں سالار نے جو ہے وہ گیم بھی پلے کی باقی بچے بھی جیسے گیم پلے کر رہے تھے کچھ آپ نے جو ہے وہ رنگز وغیرہ تھے جو آپ ون کرتے وہ آپ کو مل جاتا کچھ کلرنگ کے لئے ان ٹیبلز لگائے ہوئے تھے بچوں کے لئے اور پلے کے لئے کچھ ٹوئیز بھی رکھے ہوئے تھے سالار نے اپنی بہت اچھی کوشش کی پر اس کا نشانہ جو ہے وہ اتنا خاص نہیں جا رہا تھا تو وہ کسی بھی جو ہے وہ باٹل کے اندر ڈال نہیں سکا رنگز کو تو وہ ان کے اوپر ہی کھڑا ہوکے ان کو ڈالنے لگیا اپنی خوشی پوری کرنے کے لئے پھر یہ سالار نے جو ہے وہ گیم پلے کی یہ رول کرنا تھا اور اس میں سے ٹکٹ نکلنا تھا اور پھر سالار نے کیا ون کیا تو سالار کو اس میں سے ایک پینسل ملی تھی اس کے بعد ہم آگے گئے جیسے سے بہت زیادہ سٹال لگے ہوئے تھے اور رش بھی کافی زیادہ تھا تو میں نے کافی کوشش کی کہ سب کچھ اچھے طریقے سے آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں تو یہ سٹال جو ہے پودوں کا سٹال تھا پھر سالار یہ دوبارہ سے جو ہے وہ یہ گیم کو پلے کرنے میں چلا گیا یہ فیفٹی پی کی کچھ تھا گیم اس نے ٹکٹ چوز کیا اور اس کے لئے ایک ٹائی نکلاز کے اندر سے آگے پھر یہ ٹائیز کا ایک اور سٹال لگا ہوا تھا وہ ہم نے دیکھا اور ساتھ ساتھ ہم آگے جو ہے ووک کرتے گئے سالار کا جو ہے وہ ہم نے پرم میں بٹھایا تھا کیونکہ یہ کافی بھاگ دوڑ کر رہا تھا اس کے بعد ویلچرز وغیرہ کا سٹال تھا اس میں تو ہم نے کچھ نہیں لینا تھا پھر آگے سے یہ سٹال میں دوبارہ کچھ پودے ودے لگے ہوئے تھے کافی زیادہ انڈور اور آؤٹڈور پھر اس کے بعد یہ کچھ سنگنگ وغیرہ ہو رہی تھی یہاں پہ دو تین سیکنڈ ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے اس کے بعد جو ہے وہ ہم آگے چل پڑے کے آگے دیکھتے ہیں کیا کیونکہ یہ ب ملتی ہیں گوروں کی اس کو ہم نے کراس کیا اس کے بعد یہ چیئرز لگا کے جو ہے گراؤن کے بیچ میں لوگ یہ چھوٹی تو نہیں بڑی سپیس بنائی ہوئی تھی اس کے آس پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے بعد یہ جو ہے یہ ان کی فشن چپس کی کھانے پینے کے بھی کافی سٹال سے فشن چپس سے چیریو سے سلشتہ آئیس کریم تھی تو وہ سٹالز کرنے کے بعد انہوں نے جھولے لگائے ہوئے تھے بچوں کے لیے آئیس کریم کی وین بھی تھی اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ جھولے وغیرے دیکھنے لگے کہ سلار کی ایج کے حساب سے کون سا تھا کافی یہ ایڈلٹس وغیرے کے بھی جھولے تھے اور بچوں کو بھی جھولے تھے تو دوسری طرف بھی یہ سٹالز لگے ہوئے تھے ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہر سٹال کو تو ہم نے وزٹ نہیں کیا کیونکہ سلار جو ہے وہ رک نہیں رہا تو ہم نے چاچا کہ سادہ جو ہے وہ سلار اپنا اپنی جھولے وغیرے لے لے اور اپنی چیزیں دیکھ لے تو اس کے بعد ہم سلار کو لے کر جو ہے وہ جھولے لے نے آگے تو یہ سلار نے یہاں پہ جو ہے وہ ایک ٹرک میں بیٹھا سلار یہاں پہ اس کے بعد یہ پیچھے جو ہے وہ کپس والا جھولا بھی لگاوا تھا سلار نے وہ بھی لیا اور مطلب جھولے ایسے وہ بچوں کو ایٹریکٹ کر رہے تھے اور کافی زیادہ رش بھی تھا جھولوں پہ تو کافی اچھا تھا یہ ویلج دے تو سلار بھاگ کے سب سے پہلے اس ٹرک کے اندر بیٹھا سلار نے اس ٹرک کو انجوائے کیا اور ہم نے بھی ظاہر ہے اس کو دیکھ کے انجوائے کیا یہ جو جھولا ہے یہ ایڈلٹس کے لیے لگاوا تھے یعنی کہ بڑے لوگوں کے لیے تو کافی یہ انچا جا کے جو بھا گھومتا تھا میرے ہزبین تو کوئی جھولا لیتے نہیں ہے تو اس لئے ہم لوگ نہیں لیے صورت پہ تھا چھوٹا سا لگا ہوا اور اس کے بعد یہ ٹرین تھی یہ سلار نے جو ہے یہ تھومس والی ٹرین کو بھی لیا اس ٹرین کو دیکھ کے تو بلکل ہی بلکل ہی پاگل ہو گئے کہ مجھے یہ لینی ہی لینی ہے اور اتنا خوشی سے بیٹھا اور گرمی میں اس کا مو دیکھے ریڈ کتنا ہو رہا تھا یہاں پہ شدید گرمی تھی ہاٹ ڈے تھا مطلب کافی زیادہ اس کے بعد فیرس ویلز بھی لگاوا تھا اس کے پیچھے لیکن وہ بھی افکورس نہ میں لیتی ہوں نہ میرے ہزبین اور نہ ہی سلار کی ایج کے لیے تھا وہ صحیح تو سلار کی ٹرین لینے کے بعد ہم لوگ آگے کا کچھ سٹالز لگے ہوئے تھے ان کو وزٹ کیا ہم لوگوں نے ہر سٹال میں ڈیفرنٹ طرح کی گیمز تھی کچھ میں جو ہے وہ ٹکٹس بائے کرنا تھا کچھ میں کچھ تھا یہ جو ہے وہ پینٹنگ اور اس کا سٹال تھا کشنز وغیرہ تھے اس کے آگے جو ہے وہ ڈیفرنٹ طرح کے سٹال سے یہاں پہ یہ جو ہے وہ ایک شو ہونا تھا ہورس کا اور اس کے پاس یہ چار پرندے اس کے کونے میں کھڑے کیے میں اس نے تو وہ شو جو ہے وہ ہم نے آدھا دیکھا اور آدھا وہ ہم نے نہیں دیکھا اور اس کے بعد یہاں پہ ایک اور یہ گیم تھی یہ بھی سالار نے پلے کیوں چھوٹا سا ٹائز جو ہے وہ اس میں سے اس کو نکلا تو یہ ہر جگہ سے ٹائز لے کے جو وہ خوش ہو رہا تھا اور یہ یہاں پہ جو سالار سکول میں جاتا ہے بارنٹ ووڈ اس کے بچوں کی طرف سے یہ ڈانس پرفارمنس تھی سکول میں سکول کے بچوں کی طرف سے ڈانس پرفارمنس تھی ویلیس جے کے اوپر وہ ہم نے دیکھی تو اس کے بعد یہ ڈرنکس کا ایک اور جو ہے وہ سٹال لگا ہوا تھا اس کے آگے جو ہے یہ ایکسیسریز کا سٹال تھا جولری کا سٹال تھا اس کے اندر کچھ کپڑے بپڑے بھی تھے یہ آگے سوفٹ ٹائز اور بچوں کے ٹائز کا سٹال تھا جو کہ دیکھا اور یہاں پہ یہ ایریا بنا ہوا تھا جہاں پہ آپ فری پلے کر سکتے ہیں اس پہ یہ ہولا ہوپس وغیرہ بیلنس دا بائیک بیلنس یورسلف اور ڈیفرنٹ تیرہ کی چیزیں تھیں اسے آپ کھلا کھیل سکتے ہیں بچے یا بڑے کوئی بھی پھر اس کے بعد یہاں پہ ایمبلنس کھڑی کیوی تھی کہ آپ جا کے اندر سے وہ اپنی ایمبلنس کا وزٹ کرواتے ہیں آپ کو کہ ایمبلنس کے اندر ایکچولی میں ہوتا کیا کہا ہے یا یوکے کے اندر تو خیر سالار پتہ نہیں کیوں نہیں گیا تھا وہ ڈر رہا تھا تو ہم نے پھر اس کو فورس بھی نہیں کیا اس کے بعد یہاں پہ کلاسک کارز کا بہت بڑا ڈسپلی لگتا ہے مطلب ہر طرح کی کار اور بہت ہی پرانے پرانے زمانے کی کار جو ہیں وہ ان کو ڈسپلی کیا جاتا ہے اس کے بعد ہی ہم نے ڈانس دیکھا ان کا یہ کوئی ان کا ٹریڈیشنل کچھ ڈانس ہو رہا تھا تو وہ ہم نے تھوڑی دیر کھڑا ہو کے دیکھا تو انہوں نے کچھ اپنے یونیفرم ٹائپ کا پہنا ہوا جیسے پاکسان میں تھا نا بینڈ والے جیسے ڈانس کرتے ہیں تو یہاں پہ ان کا بھی یہ کچھ ڈانس ہو رہا تھا اس کے بعد ہم دوبارہ سے سالار کو اس کھلے والے ایریا میں لے کر آئے جہاں پہ یہ تھوڑا سا کھیل لیں اس نے ٹرائے کیا بیلنس وغیرہ کرنے کا کافی زیادہ ہولا اپس پڑے ہوئے تھے بچوں نے وہ لے رہے تھے اس کے بعد آپ جو ہے وہ اینیمل کے لیے کچھ آپ نے اگر چیزیں کوئی پیٹ ویٹ رکھا تو اس کے لیے چیزیں میں جو کا سٹال تھا اس کے بعد یہ کچھ سیڈیز ڈیویڈیز کا سٹال تھا اور ٹائز کا سٹال تھا اس میں سلاح جاتا ساتھی جو ہے وہ پاگل ہو گیا تھا پھر اس کے بعد یہ ہم نے جو ہے وہ اس کا شو دیکھا ہورس کا پوری ایک سٹوری جو ہے وہ بتا رہا تھا اس کے بعد جو ہے وہ اس کا برڈ آیا اس نے اس کو میٹ کا کچھ پیس دیا اور وہ جو ہے اس نے لیا پھر اس نے ہورس نے جو ہے وہ کچھ دانس وغیرہ کر کے دکھایا تو اس طرح سے کافی دے جو ہے یہ شو چلتا رہا اس کے بعد گرمی کافی دا تھی تو سلاح تھوڑا تنگ ہو رہا تھا یہاں پر ڈک اینڈ ڈاگ کا شو تھا وہ ڈاگ کو جو ہے اپنے سائنز جیسے وہ بندہ جو ہے وہ اس کو گائیڈ کر رہا تھا وہ بولتا جاتا تھا وہ ڈاگ جو ہے وہ اس کو فالو کر رہا تھا تو اگر وہ کہہ تھا ست ڈاؤن سینڈ اپ اور ڈیفرن ڈران کی ایکٹیوٹیز جو ہے یہ آدمی اپنے ڈاگ سے کروا رہا تھا تو کافی اچھا تھا لیکن ہم نے یہ پورا نہیں دیکھا امید ہے کہ یہ بھی لوگ آپ کو اچھا لگا